نحمدہو و نسلی علی رسولِ حلقریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی اعلی حالت میں ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے خوابوں کی تعبیر میں ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں پیاز دیکھنا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں پیاز دیکھنے کی تین مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں پیاز دیکھنا خواب میں پکا ہوا پیاز کھانا یا خواب میں خود کو پیاز کھانے سے رکنا وغیرہ اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جانا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں پیاز دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جہے کہ خواب دیکھنے والا شخص حرام مال حاصل کرے گا بدنام ہوگا غیبت اور چگلی اختیار کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں پکا ہوا پیاز کھاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر جہے ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص حرام کھانے سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اگر کوئی نیک اور پارسا آدمی خواب میں پیاز دیکھتا ہے اور وہ خود پر کنٹرول رکھتا ہے وہ پیاز نہیں کھاتا تو اس خواب کی تعبیر جہے ہے کہ یہ خواب خواب دیکھنے والے شخص کے لئے خیر کی علامت ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پیاز دیکھنا تین وجہ پر ہے نمبر ایک حرام مال نمبر دو غیبت چغلی اور بری بات نمبر تین کاموں میں خرابی اور پشے مانی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیس رحمت اور بیس برکت بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ